سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لبن المرسلین علا فرات مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزل قوم ما اندر آباہم فہم غافلون صدق اللہ العظیم یاسین جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب القرآن قرآن دیا ہے یہ قرآن مجید کا دل یہ ہے ایک تو یہ کہ اس کا جو اسنوب ہے سٹائل ہے اس کے اندر واقعی تم کچھ ایسی کیفیت ہے جس کو کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن پڑھتے ہوئے انسان اس کو محسوس کرتا ہے کہ کوئی ارتعاش تھا یہ پیدا کرتی ہے انسان کے اندر جس طرح دل دھڑکتا ہو ایک اور ایک بار سے یہ بات میرے سامنے آئی کہ میں نے جو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو چھے گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں سے پہلے دو گروپ جن میں سورہ انام و عراف اور اس کے بعد چودہ صورتیں یونس سے لے کر مومنون تک ان میں زیادہ زور جو ہے مکی صورتوں کے مضامین میں سے وہ ایمان بلک رسالت پر ہے اس کے بعد جو دو گروپ ہیں جن میں سے کہ دوسرے کوئی ستم پڑھ رہے ہیں پہلا وہ تھا جس میں کہ آٹھ صورتیں تھی صورہ فرقان سے لے کر وہ چلی اور صورہ سجدہ پر ختم ہوئی ہے اس کے بعد مدنی صورت آگئی صورہ اعظام آٹھ وہ صورتیں تھی اور اس کے ساتھ ہی تیرہ صورتیں یہ ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے کہ اب ہم تیسری پر ہیں صورہ یاسین پر صورہ سبا اور صورہ فاتر آ چکی ہیں اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے کہ ان کی تعداد بنتی ہے تیئی صورتوں بھی بنتی ہیں تیرہ اکیس ان اکیس صورتوں میں سے آٹھ دس ادھر اور دس ادھر اور بالکل بیچ میں یہ صورہ یاسین ہے آٹھ صورتیں صورہ فرقان سے لے کر صورہ سجدہ تک دو صورتیں صورہ سبا اور صورہ فاتر دس ہو گئے اور اس کے بعد پھر دس صورتیں ہیں مکیات درمیان میں گویا کہ اس گروپ کے اور اس گروپ ان دونوں گروپوں میں زیادہ زور تو توحید کے اوپر ہیں شرقی مضمت اور اللہ تعالیٰ کی شان توحیدی جو ہے اس حوالے سے اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں یہ درمیان سے درہ ہٹ کر ہے جیسے کہ قلب جو ہے انسان کا وہ کہیں بیچ میں نہیں ہے بلکہ ایک طرف ہٹ کر ہے اسی طریقے سے یہ اس اعتبار سے بھی مصف میں بھی اس کا مقاب جو ہے وہ قلب سے مشابہ ہے اور چونکہ اصل مضمون جو ہے قرآن مجید کا وہ توحید ہے اور توحید کے جو یہ دو صورتیں ہیں دو گروپوں کی ان کے این وسط میں اور یہ بلکل منفرد ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں یاسین والقرآن الحکیم یاسین اور قسم ہے قرآن حکیم کی یہ صورہ تاہہ اس سے پہلے جو آ چکی ہے اس کے بارے میں بھی گمانی ہے کہ حضور کے ناموں میں سے ہے اور یاسین کے بارے میں بھی کہ یہ حضور کا نام ہے واللہ عالم والقرآن الحکیم اور قسم ہے قرآن حکیم کی اور قسم سے مراد عربی زبان میں گواہ ہی ہوتی ہے گواہ ہے یہ قرآن حکیم حکمت بھرا قرآن کس شہ پر قسم کھائی جا رہی ہے مخصب علیہ کیا ہے کس پر گواہ ہے انکل من المرسلین یقیناً ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں بھیجے ہووں میں سے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں یعنی در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی مصدق اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور گویا کہ حضور کا سب سے بڑا مولتا یہ قرآن حکیم ہے اور بہت سے سورتوں میں آپ دیکھیں گے قاف والقرآن المجید اس میں صاد والقرآن ذکر حامیم والکتاب المبین تو وہاں یہ سمجھئے کہ وہاں ان قسموں کے بعد مقسم علیہ جسی پر قسم کھائی گئے وہ بیان نہیں ہوئی کسی کو انکل من المرسلین ہر جگہ محضور مانا جائے گا اس اعتبار سے ایسی تمام سورتوں کے لئے یہ سورہ مبارکہ ذروہ سلام ہے یاسین والقرآن الحقیم انکل من المرسلین یقیناً آپ نسولوں میں سے ہیں علا صراط مستقیم اور سیدھے راہ پر ہیں سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم اور اس قرآن کا اتارا جانا ہے اس حسنی کی جانب سے کہ جو العزیز ہے زبردست اور الرحیم ہے رحیم رحم فرمانے والا لِتُن ذرَ قَوْمَ مَا اُذْرَ آبَاؤَ هُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جن کو اس سے پہلے خبردار نہیں کیا گیا جن کے آباؤ و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا فَهُمْ غَافِلُونَ پس وہ غافل ہیں بے خبر ہیں انہیں نہ نبوت کا پتا ہے نہ رسالت کا پتا ہے کتابوں کا پتا ہے نہ شریعت کا پتا ہے یہی مضمون تقریبا سورہ سجدہ میں بھی آ چکا ہے فَهُمْ غَافِلُونَ ایک طرح سے گویا کہ ان کی طرف سے ایک رعایت کا انداز ہے جو یہاں اختیار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان کا غافل ہونا بلکل قرین قیاس ہے اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی نبی آیا نہیں کوئی نسول آیا نہیں کوئی کتاب آئی نہیں لَقَدْ حَقَّلْ قَوْلُ عَقْصَى لیکن اب صورت حال یہ بن گئی ہے کہ حضور کے آنے کے بعد ان کی دعوت کو قبول نہ کر کے اب یہ اس دقا پہنچ گئے ہیں کہ لَقَدْ حَقَّلْ قَوْلُ عَلَا عَقْصَى ان کی اکثریت و عذاب الٰہی کے مستحق ہو چکی ہے اللہ کا قول یا اللہ کا قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لگ چکا جیسے آپ کہتے ہیں فلاں دفع لگ گئی ہے تو قانون خداوندی کی وہ دفع جو ہے عذاب کی وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے لَقَدْ حَقَّلْ قَوْلُ عَلَا عَقْصَرْهِمْ فَهُمْ لَا عَيُمْنُونَ تو اب وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَالْنَا فِي آنَاقِهِمْ اَغْلَالُ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیئے ہیں فَهِيَا الَلْأَسْقَان اور وہ توق جو ہے ان کی تھوڑیوں تک ہیں فَهُمْ مُقْمَحُون جس کی وجہ سے ان کی گردنیں کہ نگاہیں جو ہے وہ ادھر ہو گئی ہیں تو اب ان کو نظر نہیں آرہا وَجَالْنَا مِنْ بَيْرِ عَدِيهِمْ صَدَّنُ ہم نے ان کے سامنے بھی دیواریں ہائی کر دی ہیں وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے بھی یہ بدور اس سے پہلے اس کے بعد بھی آئے گا سورہ مبارکہ میں سمجھ لیجئے اس کی تعبیر یہی ہے کہ انسان کے سامنے وہ سب کچھ ہے جو آیات ہیں آیاتِ آفاقی یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں یہ ساری آیات یہ سامنے ہیں اور ایک ہے وہ تاریخی جو آیات ہیں آیاتِ تاریخی ایام اللہ کیا کیا ہوا ہے قوموں کے ساتھ تو گویا کہ یا تو انسان سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بے آلائی اللہ سے اور یا سبق حاصل کرتا ہے التذکیر بے ایام اللہ سے جو پچھلے تاریخ ہے لیکن یہ وہ بدبخت ہیں کہ ان کے آنکھوں کے اوپر سامنے بھی ان کے دیوار ہائل ہو چکی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو نشانیاں اللہ کی ان کو نہیں دیکھ پا رہے اور ان کے پیچھے بے دیوار ہائل ہو چکی ہے کہ ماضی کی تاریخ سے بھی یہ کوئی سمق حاصل کر پا رہے یہ صورت البقرہ کی آیت جو کہ تو آگئی ہے اب ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں اور خواہ نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اِنَّمَا تُنْزَرُ مَنِ تَبْعَسْ ذِكْرَ آپ خبردار تو انہیں کو کر سکتے ذکر کی پیروی کریں ذکر کو سنیں اس پر توجہ کریں اس کا اعتماع کریں وَخَشِي الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور غیب میں ہوتے ہوئے بھی رحمان کا ان کے اندر خوف ہو خشیت ہو فَبَشْحِرُهُ بِمَغْفِرَتِ تو ایسے لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے مغفلت کی اور بہت بڑے عجر کی یقینا ہم ہی ہیں جو زندہ کریں گے مردوں کو وَنَقْتُبُ اور ہم لکھ رہے ہیں مَا قَدْدَمُ جو کچھ کے انہوں نے آگے بھیجا یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں جو عمال بھیج رہا ہے جو اس کے عمال لامے میں درج ہو رہے ہیں جو کریڈٹ اور ڈیبٹ ہو رہا ہے وَآسَارَهُمْ اور اپنے پیچھے جو اثرات چھوڑ گئے ہیں کسی نے کوئی کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے تو ظاہر بات ہے جو بعد اس کام کا تسلسل ہے تو اس کام کا عجل و ثواب اس کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا جب تک کہ وہ نیک کام دنیا میں جاری رہے گا اسی طرح کسی نے کسی بے حیائی کے کام کا آغاز کیا ہے کسی نے کوئی اور اسی طرح کی شرارت شروع کی ہے تو جہاں تک یہ شرارت دنیا میں رہے گی اس کے اثرات جہاں تک پہنچیں گے تو اس کے حساب میں اس کا جرم اس کے ہاں میں لکھا جاتا رہے گا ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا ہے وہ بھی اور جو ان کے آثار ہیں جو یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اثرات اپنے عامال کے چاہے وہ عامال بد ہیں یا نیک ہم لکھ رہے اور ہم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے پوری طریقے سے ایک ایسی کتاب میں جو کھلی ہوئی کتاب ہے امام مبین وہی جو ام الكتاب بھی جسے کہا گیا ہے بار بار یہ اللہ تعالیٰ کا علم قریم ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اور ان کے سامنے مثال ایک بیان کیجئے ایک بستی والوں کی اِذْ جَاعَ الْمُرْسَلُونَ جَبْكَ ان کے پاس رسول آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهُ مُسْنَيْنَ جَبْكَ ہم نے پہلے بھیجے ان کی طرف دو رسول اب اس کے بارے میں بہت سی آراء ہیں ایک عام خیال یہ ہے کہ اصل میں یہاں رسول سے مراد اللہ کے نبی نہیں اللہ کے رسول نہیں بلکہ کسی اللہ کے رسول کے رسول ہیں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا اس رسول نے پھر اپنے شاگردوں کو اپنے ہواریین کو زیادہ خیال حضرت مسیح کے ہواریین کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جب جا کر ان میں سے دو حضرات نے انتاکیہ میں تبلیغ کی تھی انٹیوک انتاکیہ جو شہر ہے جو سمجھئے کہ شام اور ترکی کے تقریبا سرحد پر ہے تو انتاکیہ میں جو معاملہ ہوا یہ ماجرہ ہوا یہ خیال ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی کے براہ راست نبی ہو اس لیے کہ رسول کے رسول یہ لفظ جو ہے بعد حدیث میں آئے ہیں حضور نے جب مدینہ تشریف لائے تھے آپ صلحہ حدیبیہ کے بعد وہاں کیونکہ آپ نے بیعت لی تھی مسلمانوں سے بیعت جو صحابہ اکرام نے کی تھی بیعت نزوان تو مدینہ آ کر پھر آپ نے خواتین سے بھی بیعت لی اس کے لیے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ تم میری طرف سے میری جانب سے تم بیعت لے لو تو وہ جب گئے ہیں خواتین کے مجمع میں تو انہوں نے جو الفاظ کہا وہ یہ کہ انا رسول و رسول اللہ ہے میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں اللہ نے رسول کو بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس اسی طریقے سے حضرت صالح ابن ابو وقعہ کا جو قول تھا جو ایرانیوں سے انہوں نے کہا تھا انہا قد ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو اور انہوں نے بھیجا ہے ہمیں تو یہ انکان تو موجود ہے لیکن یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال ان کے پاس پہلے کوئی دو رسول دو رسول بھی ہو سکتے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت حارون بھی تھے فَقَذَّبُوْهُمَا تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا فَعَذَّذْنَا بِسْحَالِسٍ تو ہم نے ان دو کو مزید قوت دی ایک تیسرے سے ایک تیسرے اور رسول بنا کر ہم نے بھیج دیا فَقَالُواْ اِنَّا اِلَيْكُمْ اُرْسَلُونَ انہوں نے کہا ان لوگوں سے اس بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے قَالُواْ مَاَنْتُمِ اللَّهِ بَشَرُمْ نِسْلُونَا انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا 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 اِلَيْكُمْ نَمُرْسَلُونَ ظاہر بات ہے کہ کوئی اور دلیل تو وہ نہیں دے سکتے انہوں نے اپنے اس یقین کا ازعان کا پھر دوبارہ اظہار کیا انہوں نے کہا نہیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم طواری طرف اس کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ ساعت یہ بھی جان لو کہ ہماری کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا پیغام تم تک صاف صاف پہنچا دیں کہ ہمیں تو آپ کی نحوست سے کچھ اندیشہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ کی وجہ سے ہم پر کوئی نحوست نہ آ جائے کوئی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے اگر تم لوگ باز نہ آئے جو بھی تم دعوت دے رہے ہو لرجمن نکم تو ہم تمہیں سنسار کر دے گے وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ اور یا یہ کہ کوئی اور عذابِ علیم تمہیں پہنچے گا ہماری جانب سے قَالُوا تَعِرُكُمْ مَعَتُمْ تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہے آئین ذکر تم تم یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ تمہیں ہم نصیحت کرویں تمہیں نصیحت کی جئی ہے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے تمہاری اپنے قلوب کے اندر یہ حقائق موجود ہیں ہم تو سے ابھی آد دہانی کرانے کے لئے آئے ہیں آئین ذکر تم لیکن یہ کہ تم لوگ جو ہو بہت ہی حد سے بڑھ جانے والے ہو اب اس بستی کے لوگوں میں سے ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور بستی کے پرلے سرے سے تو انہوں نے کہا اس شخص نے آ کر کہا ہے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات کا اتباع کرو ان کی پیرے بھی کرو ان کو مانو ان کی تصدیق کرو دیکھو انہوں نے تم سے اجدت نہیں مانگی تم سے کئی اور کسی شئے کا تقادہ نہیں کیا پہلے بھی کرو ان کی جو تم سے کسی عجر یا عجرت کے تعلیم نہیں وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور دیکھو ان کی صیرتیں دیکھو ان کی کردار دیکھو یہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں ان کی شخصیتیں ان کی صیرتیں وَمَا لِيَ لَا عَابُدِ اللَّذِي فَتَرَنِي اور اس شخص نے یہ بستی والوں میں سے وہ شخص ہے انہوں نے کہا مجھے کیا سبب ہو سکتا ہے کہ میں نہ بندگی کروں اس حسطی کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے یہی تو دعوت لے کر آئے ہیں کہ خداِ واحد کی بندگی کرو تو کیا رکاوٹ ہے مالیہ کیا سبب ہو سکتا ہے لاحظ مجھے کہ میں نہ پوجیوں اور نہ پرستش کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا وہ الہِ ترجعون اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا آت تقیب بن دونہی آلہا کیا میں اس کے سوا اگر رحمان میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے مجھے کوئی ذرن پہنچانے کا لسان پہنچانے کا تو ان کی سفارش مجھے کچھ نہیں بچا سکتی اللہ کی اس پکڑ سے اور اللہ کی طرف سے اللہ کی جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس سے والا یلقظور میں وہ مجھے چھڑا سکیں گے اِنی اِذَا لَفِذَ لَعْلِمُ بِی تو ایسی عاجز ہستیوں کو میں خدایی میں شریک کر دوں اور ان کو بھی ماں مان لوں تو میں تو اس وقت بہت بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا یہ بات جب انہوں نے کہی اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ دیکھو سلو میں تو ایمان لائی تمہارے رب پر یعنی جن کی طرف بلانے کے لیے یہ تینوں رسول اللہ نے بھیجے ہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو تین پیغامبر رہیلچی آئے ہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے تم مانو نہ مانو سلو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنا غصہ چڑھا رسول تو مہر سے آئے تھے ان پر تو اتنی زیادہ ان کو کوئی بہت زیادہ غصہ نہیں آئے تھے یہ اپنے میں سے جب ایک آدمی جب اس نے تصدیق کی ہے تو ان کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ وہ اس کو ذبت نہیں کر سکے قیلت خلی الجنہ یعنی انہوں نے فوراً اسے قتل کر دیا اور جب قتل ہو جاتا ہے کوئی اللہ کی راہ میں تو چونکہ یہ مقتول ہے اللہ کی راہ میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں اس کے لیے انتظار نہیں ہے یوم حشر کا بلکہ وہ سیدھا جنت میں اسی من جاتا ہے قیلت خلی الجنہ کہ دیا گیا داقل ہو جاؤ جنت میں قالا یا لیت قومی عالمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین اس نے کہا کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کیسی میری مغفرت فرمائی ہے اور مجھے کیا میرا عزاز و اکرام ہوا ہے جنت کے اندر و جعلنی من المکرمین مجھے تو مععزت لوگوں میں شامل کر دیا اللہ نے چنانچہ اس کا تو نقشہ آپ خود جو ہے اس کو ویجیلائز کیجئے جو بھی وہ شخص تھا اس کی کوئی بیوی ہوگی وہ رو رہی ہوگی اس کے بچے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے اس کے ماں باپ اگر تھے تو وہ جو ہیں جو ان کو غشی تاری ہو رہی ہوگی کہ ہمارا بیٹا جو ہے اسطلاح حراک کر دیا گیا لیکن اب جو یہ غیب کا پردہ ہمارے اور وہ جو عالم غیب ہے اس میں جو حائل ہے تو یہاں جو رو رہے ہیں ادھر وہ جو اللہ کا بندہ وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ انہیں تو پھر افسوس نہ کریں گے کہ مجھے تو اللہ نے کیا احساس و اقرام جو عطا کیا ہے اور کیا میری مغفرت کی ہے قیلت خلی الجنہ حالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی واجعلنی من المکربین وما انزلنا علا قومہی من بعدہی اور پھر ہم نے نہیں نازل کیا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے وما کلنا منزلین اور ہمیں کوئی فوج اٹارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی انکانت اللہ صحیحتن واحدتن فیداہم خامدون وہ تو بس صرف ایک چیخ تھی ایک چنگھار تھی ایک بڑی آواز تھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب مجھ کرنے گئے جیسے آگ بھڑک رہی ہو اور ایک دب مجھ جائے ختم ہو گئے ہسرت ہے افسوس ہے بندوں کے حال پر نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی رسول مگر یہ کہ وہ اس کا استہزا ہی کرتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا ہے کہ وہ ان کی طرف نوٹ کر نہیں آتے ہیں چلے گئے سب کے سب چلے گئے ختم ہو گئے ماضی کا ایک حصہ بن چکے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مادوم ہو گئے ہم لوٹ کر تو نہیں آئیں گے دنیا میں لیکن موجود تو ہیں آلم برزق میں تو ہیں لوٹ کر دنیا میں نہیں آئیں گے مادوم نہیں ہو گئے لیکن یہ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم سب کو جمع کر دیں گے وہ سب ہمارے پاس مہدرون حاضر کر دیے جائیں گے پکڑے ہوئے آئیں گے اور ان کے لئے ایک نشانی ہے آیت ہے یہ زمین جو مردہ پڑی ہوتی ہے ہم انہیں زندہ کر دیتے ہیں بارش برساتے ہیں اور اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے ہم اناج پیدا کرتے ہیں جس کو وہ کھاتے ہیں جو ان کے لئے غذا بنتا ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ اور ہم نے ان کے لئے بنا دیئے ہیں باغات خجور کے وعدابی نورنگوروں کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا بِنِ الْعَيُونِ اور اس میں ہم نے چشمیں جاری کر دیئے ہیں وَيَاقُنُوا مِنْ سَمَرِهِ تاکہ وہ اس کے جو میوے ہیں ان کو کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَدِيهِمْ یہ ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا یہ خجور کس نے بنائی ہے یہ انگور کس نے بنا دی ہے کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یہ آگے چل کے سورہ واقعہ میں آئے گا کہ یہ چیزیں ہم اگاتے ہیں اَنَعْنُ الْمُنْشِعُونِ یا کسی اور نے ان کو اگایا ہے کس کون پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے پالتا ہے بیج کو بٹی کی تاریخی میں کون کرتا ہے کون پیل تو فرمایا کہ یہ ان کے ہاتھوں کے تو یہ بنایا ہوئے نہیں ہے اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ شکر نہیں کرتے سُبْحَانِ الَّذِي خَلَقَ الْعَزْوَاجَ اَقُلْ لَحَا بہا پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا ہے تمام جوڑوں کو جتنے بھی ہیں اَقُلْ لَحَا مِمَّا تُبِّتُ الْعَرْبِ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہے وَمِنْ أَنفُسِهِمْ خود یہ جوڑوں کی شکل میں ہے مرد اور عورت وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور اس طرح اور بہت سی ہماری مخلوقات بھی نہیں جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں وَآَيَتُ لَهُمُ اللَّيْلِ اسی طرح ایک نشانی ان کے لیے ہے رَات نَسْلَقُ مِنْهُ الْنَّهَار یہ ایسے ہے کہ جیسے سیاہ چادر کے اوپر دن کی چادر جو تھی وہ آگئی تھی روشن چادر ایک سیاہ چادر دیتے ہیں سفید اوپر ہے ہم نے کھینچ لی ہے وہ دن والی چادر نَسْلَقُ مِنْهُ الْنَّهَار ہم اس سیاہ چادر رہ جاتی ہے پھر یہ انگیرے میں رہ جاتے ہیں وَالشَّمْسَ تَدْبِي لِمُسْتَقِرِ اللَّهَ اور سورج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اس کا ایک مستقر ہے اس کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے جس پر یہ چل رہا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور یہ اندازہ جو ہے کیا ہوا ہے اس کا جو العزیز ہے العلیب ہے زبردست ہے اور علم والا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَابْدِلَا اور چاند کی ہم نے مقرر کر دی ہے منزلیں حتی آردہ کل عرجون القدیم یہاں تک پھر وہ دوبارہ ہو جاتا ہے ایک سوکی ہوئی تہنی کی طرح جب آخر میں چاند رہ جائے گا ستائیسویں شب کو آپ دیکھئے گا صبح کے وقت تو وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ چاند جو ہے وہ بلکہ معلوم ہوتا ہے کوئی درخت کی سوکی ہوئی اسی شاک ہے ارجون القدیم لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَحَانْتُنِكَ الْقَمَرِ نہ تو یہ امکان ہے چاند سورج کے لیے کہ وہ پکڑ لے جا کر قمر کو یہ ایک دوسرے کے پیشے ہی ہے وَلَا لَيْلَيْرُ سَابِقُ الْنَهَار نہ یہ رات جو ہے وہ دن سے آگے رکل سکتی ہے اور دن سے آگے بڑھ سکتی ہے وَكُلْنُ فِي فَلَقِي يَسْبَحُونَ اور یہ سب کے سب اجرامِ سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں وَآیَتُ لَهُمَ النَّا حَمَلْنَا ذُرُّیَتَهُمْ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کی اولاد کو ہم نے اور ایک کشتی میں سوار کرایا جو بھری ہوئی کشتی تھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں شارہ خاص طور پر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف ہے وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِنْ مِسْلِحِ مَایَرْ قَبُونَ اور یہ کہ ہم نے اسی طرح کی اور چیزیں بھی ان کے لیے بنا دی ہے جس پر کہ یہ سواری کرتے ہیں وَإِنَّ شَا نُغْرِقْهُمْ اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کر دیں فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ تو کوئی نہ ہو جو ان کی فریاد کو آ سکے کوئی فریاد رس ان کو نہ ملے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ اور نہ ہی ان کو کوئی چھڑانے والا ملے کوئی یہ چھڑائے جائیں نہ ہی یہ چھڑائے جائیں گے اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتْعَانِ الْآہِينَ اگر نہ ہو ہماری رحمت اور ہماری طرف سے فیصلہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے انہیں کام چلانے کی اور یہاں رہنے اور بسنے کے لیے ضروری سعاد و سامان فرہب کر دیا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقُومَ بَيْنَا اِذِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دھان کرو اور سوچو اور سبق حاصل کرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور اس سے جو تمہارے پیچھے ہیں یہاں اتقو جو ہے بچنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ کہ تم توجہ کرو ان سے سبق حاصل کرو اس سے عبرت حاصل کرنے کوئش کرو مَا بَيْنَا اِذِيكُمْ جو تمہارے سامنے یہ وہی جو آیاتِ الٰہیہ آیاتِ آفاقیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہیں وَمَا خَلْفَكُمْ اور جو پرانی تاریخ ہے جو تذکیر بے ایام اللہ ان سے جو ہے سبق حاصل کرو لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَاتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اللَّهِ قَانُوا عَنْهَا بُعْرَدِينَ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کے نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے عراز ہی کرتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنْفِقُمْ مِمَّا لَضَقَكُمْ اللَّهِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں کو کھلاو بھوکوں کو دو یتیموں کی سرپلستی کرو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ الْلَّذِينَ آمَنُ تو یہ کافر کہتے ہیں اہلِ ایمان سے اَنُتِعِمُوا مَاللَّهُ يَشَعُ اللَّهُ عَتَمَهُ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ نے انہیں بھوکا رکھا ہے اللہ تو قادر ہے کیا جا پیٹ نہیں بڑھ سکتا تھا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے یہ بھوکے رہے تو اللہ کی مشیط تو یہ کہ بھوکے رہے اور تم چاہتے ہو کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں اَنُتِعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَعُ اللَّهُ عَتَمَهُ کیا ہم کھلائیں ان کو جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اِنْ اَنْتُمِ اللَّهُ فِي ذَلَالِ مُبِين یہ تم ہمیں نصیحتیں نصیحتیں نہ کرو تمہاری باتیں یہ کسی حقیقت پر اور کسی علم پر مبنی نہیں ہے تم خود بھٹکے ہوئے ہو جو نصیحت کرنے والے انہیں یہ کہہ رہے ہیں وَيَقُلُنَا مَتَا حَدُ الْوَادِ اِنْكُنْتُمْ صَابِقِدَ وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو کب عذاب آئے گا کب قیامت آئے گی مَا يَنظرونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً یہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر بس ایک چنگھار کا تاخنوہم وہ ان کو آ پکڑے گی وَهُمْ يَخِسِّمُونَ اور وہ اسی طرح جھگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَتِعُنَا تَوْسِيَةً پھر نہ انہیں اس کی محلت ملے گی کہ وہ مسیحت ہی کر سکے وَلَا إِلَا عَلَهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرح بلوٹ کر جا سکے گی وہ تو اچانک جو کہتوں جیسے کہ اس سے پہلے آیا ایک چنگھار تھی بس اس کے بعد وہ مجھ کر رہے گئے جیسے آگ مجھ جاتی ہے اسی طریقے سے جب وہ چنگھار آئے گی فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَا عَلَهِمْ يَرْجِعُونَ تو ان کو جس بھی یہ محلت ملے گی یہ طاقت ہوگی کہ وسیعت کریں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرح دور سکے گی وَلَوْفِقَ فِي السُور اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاسِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پھر یہ اچانک اپنی اپنی قبلوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چلنا شروع کر دیں گے چاروں ناچار کشان کشان قَالِ يَا وَإِلَنَا مَنْبَعْسَنَا مِنْ مَلْقَدِنَا وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت کس نے ہمیں اٹھا لیا اپنی قبلوں سے حَاذَا مَا وَعْدَ الرَّحْمَانَ ارے یہ تو وہی دن آگیا جس کا کہ رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اور یہ تو پھر جو رسولوں نے بات بتائی تھی جو خبر دی تھی کہ بہا سے بعد الموت کی یقین المسچی نہیں گئی اِن قَانَتِ اللَّا صَيْحَةً وَعَحِدَتًا فَائِدَاهُمْ جَبِئُوا لَدَيْنَا مُحْدَرُونَ پھر ایک ہی تنگھار ہوگی اور اس کے نتیجے میں سب قسم ہمارے سامنے آ کر حاضر ہو جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْنَ تو پھر آج کے دن نہ کسی جان پر کوئی ظلم کیا جائے گا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ نہ تمہیں بدلے میں دیا جائے گا مگر وہی کچھ کے جو تم عمل کرتے رہے تھے اِنَّا صَحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِنْ فَاقِحُونَ یقیناً جنت والے لوگ اس دن بڑے شغل میں ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے بس باتیں کر رہے ہوں گے هُمْ وَعَذْوَاجُهُمْ فِي زِلَالِنَ عَلَى الْرَائِكِ مُتَّقِحُونَ وہ اور ان کی بیرییں وہ سائعوں کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھے ہوں گے اور لرائے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے لَهُمْ فِي هَا فَاقِحَتُ ان کے لیے وہاں تمام میوے ہوں گے وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ اور ان کو یہ ہر وہ شئے جس کا وہ آرڈر دیں گے جو چیز طلب کریں گے حاضر کرنی جائے گی سَلَامٌ قَوْدًا مِن رَبِّ الرَّعِيمُ اور رب الرحیم کی طرف سے سلام آتا رہے گا اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کے پیغام آتے رہیں گے وَمْتَعْدُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور کہہ دیا جائے گا کہ اے مجرموں اے کافروں اے مشرقوں اب تم درہ علیدہ ہو جاؤ وَمْتَعْدُ الْيَوْمَ علیدہ ہو جاؤ اَلَمْ اَحَدِرَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَان اے آدم کی نسل اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی بندگی بد کرنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَعَنِهِ بُدُونِي وَبِرِي ہی بندگی کرنا حَذَا سِرَاتُ مُسْتَقِيم یہ حسین ہا راستہ وَلَقَدْ عَدَلَّ مِنكُمْ جِبِلًا کَثِيرًا اور اس نے تو تمہاری بہت بڑی تعداد کو بڑی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُون تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے ہم نے تمہیں عقل دی تھی حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّقِي كُنْتُمْ تُوَادُون اب یہ جہنم ہے یہ حاضر ہے جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا اِسْلَوحَ الْيَوْمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفُرُون اب داخل ہو جاؤو اس میں اپنے کفر کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے اَلْيَوْمَ نَقْتِنُوا عَلَى فَآئِهِمْ آج ہم ان کے موہوں پر مور لگا دیں گے وَتُقَلِّمُنَا اَعْدِيهِمْ ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ جو بھی عمد انہوں نے کمائے تھے ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ذریعے سے یہ کام کیا وَالْبَتَشْهَدُوا عَرْجُلُهُمْ اور ان کے جو پیر ہیں پاؤں ہیں وہ بھی گواہی دیں گے ان کے خلاف بِمَا قَانُوا یَقْسِبُونَ ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کمائی کرتے رہے تھے وَالَوْنَشَاوْ لَتَمَسْنَا عَلَى آَيُنِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں ابھی ان کی بنائی خطری ہو جائے فَسْتَبَقُ السِّرَا تَفَرْنَا يُبْسِرُونَ پھر یہ دوڑے راستہ پانے کے لیے لیکن کہاں سے سوج ملے گی کہاں دیکھ سکے گے وَالَوْنَشَاوْ لَمَسَقْنَهُمْ لَا مَقَانَتِهِمْ اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں بس کر دیں ان کے اپنے مقام پر جہاں ہیں دیر اینڈ دن ان کی صورتیں بس ہو جائیں فَمَسْتَتَعُوا مُضِيًّن تو نہ تو وہ آگے چل سکیں وَلَا يَرْجَعُونَ پیسے آسکیں وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْقَلْقِ اور جس کو ہم زیادہ عمر بنا دیتے ہیں زیادہ موامر کر دیتے ہیں تو اس کی ہم جو قواہ ہیں ان کو کمدور کر دیتے ہیں اس کی تخلقت جو ہے اس میں زوف پیدا کر دیتے ہیں کمی پیدا کر دیتے ہیں بڑا پہ آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ قواہ ضعیف ہو جائیں گے ہو گئے مزمہی القواہِ غالب ابا ناصر میں اعتدال کہا وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْقَلْقَ فَلَا يَعْقِلُونَ تو کیا یہ عقل سے قابل نہیں لیتے وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اور دیکھو ہم نے اپنے اس رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شیر نہیں سکھایا اور وہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے وہ جو سورہ شعراء کے آخر میں آیا تھا وَشُعَرَاءُ يَتَبَعُمُ الْقَابُونَ أَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فِي قُلْ لِوَادٍ يَحِيمُونَ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَلَى يَفْعَلُونَ تو اگرچہ اس میں استثناب بھی ہے لیکن عام قائدہ قلیہ یہی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالی نے حضور کو شیر نہیں سکھایا آپ شیر نہیں کہہ سکتے تھے بلکہ آپ کے اندر وہ جو ایک شیر کا احساس ہوتا ہے معنوی طور پر تو شیر کو سمجھنے کا اور اس کے مفہوم کو پسند کرنے کا آپ کے اندر ملکہ موجود تھا لیکن جو فنی ہے اس کے اندر جو وضل وغیرہ کا معاملہ ہے اس سے آپ بالکل نہ واقع تھے بلکہ اس میں اکثر غلط کرتے تھے آپ شیر پڑھتے تھے تو کہیں نہ چلی سکتا ہو جاتا تھا جیسے آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں شیر یاد انہیں بہت ہوتے ہیں لیکن وہ شیر کی مناسبت نہیں ہوتی تو پڑھتے غلط ہیں اسی طرح ایک واقعہ ہوا کہ حضور نے ایک شیر پڑھا اور اس میں غلطی ہو گئی وہ سکتا ہو گیا وہ شیر جو ہے بے مدن ہو گیا تو حضرت عمو بکر مسکرائے انہوں نے کہا انی اشہدو انکا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو شیر نہیں سکھایا اللہ نے تو گویا کہ اس کا مجھے ثموت مل گیا کہ آپ واقعی شیر کے اس اعتبار سے فنی جہاں تک تعلق ہے اس کا ذوق جو ہے وہ اللہ نے آپ میں پیدا ہی نہیں کیا ہاں معنوی طور پر حضور بہت سے جو اشار ہیں بہت سے شورا آپ کا وہ قول بھی ہے کہ بہت سے شیر جو ہوتے بڑی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بہت سے تقریریں ایسی ہوتی ہیں ختمیں ایسے ہوتے ہیں جو جادو کا سانسہ رکھتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے وَمَا عَلَّمْنَاُوا الشَّيْرَ وَمَا يَنَّبْغِيْلَا اور ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا قرآن ہے صاف سترہ قرآن روشن قرآن اور یہ اللہ کی طرف سے ناظر ہوا ہے لَيُنْذِرَ مَنْكَانَ حَيِّن تاکہ وہ خبردار کر دے اسے جو زندہ ہوں اب یہاں خاص طور پر وہ جو بات میں بار بار کہی ہے بہت ہی کھل کر آگئی جو زندہ ہوں ابو جہر بردہ ہے ابو نہر بردہ ہے حَيِّن جس کی روح ابھی بری نہ ہو جس کی فطرت بس نہ ہوئی ہو اب وہ فطرت کرنا ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کی اسطلاح میں فطرت کسے کہیں گے وہی جو روح انسان کے در پھونکی گئی ہے یا تو خلقت ہے اور یا فطرت ہے خلقت ہے جس کا تعلق جو ہے ہماری سرشت جس کو فارسی میں کہتے ہیں خلقت وہ تو وہ ہے جو عالم خلق سے متعلق ہے اور جو زمین سے آئی ہے مٹی سے بنی ہے گارے سے بنی ہے اس کے اندر جو بھی تقاضے ہیں اس میں جو زوف ہے کمی ہے اس میں کمزوری بھی ہے اس میں جلد بازی بھی ہے یہ ساری چیزیں اس سرشت میں خلقت میں موجود ہیں فطرت وہ ہے وہ روح جو اللہ کی طرح سے آئی ہے فطرت اللہ اللہ کی فضلنہ سالیہ وہ فطرت جو ہے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وہ عالی شہ ہے وہ عالم بالا سے آئی ہے تو یہاں یہ فرمایا گیا لِنزِلَ مَنْ كَانَ حَيَّنِ جس کا دل زندہ ہے جس کی روح بیدار ہے تاکہ خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہو وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ اور کافروں کے اوپر پھر جو ہے قول واقع ہو جائے یعنی وہ مستحق ہو جائیں عذاب کے اَوَلَمْ يَرَوْنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے گور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے بنا دیئے اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنائے ہیں مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوں چیزوں سے ہم نے ان کے لیے جانور پیدا کر دیئے فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ جس کے جن کے اب یہ مالک بنے پھرتے ہیں یہ بھیسے ہیں میں اس کا مالک ہوں یہ گائے ہیں یہ میں مالک ہوں یہ ریورڑ ہے مطلیوں کا ان کا میں مالک ہوں یہ گھوڑا ہے میں اس کا مالک ہوں بنائے کس نے ہے اللہ تعالی نے تخلیق تو ہماری ہے انعاما چوپائے بنائے ہیں فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وہ اس کے مالک ہیں وَزَلَّنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونَ اور ہم نے ان کو مطیع کر دیا ہے مطیع فرمان کر دیا ہے کس طریقے سے یہ بھیسے ہیں اور گائیں ہیں اور اونٹ ہیں اور جانور ہیں وہ انسان کے کام آ رہے ہیں انسان کے جو مختلف مقاسد مدے کر رہے ہیں فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ان میں سے وہ بھی ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں وَمِنْهَا يَاقُلُونَ ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا گوشت وہ کھاتے ہیں جو ان کی غذاب بنتی ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِنْ وَمَشَارِبْ اور ان کے لیے اس میں اور بھی بہت سی منفاتیں ہیں کھالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں کا کیا کچھ بناتے ہیں بالوں سے کمبل بناتے ہیں کھالوں سے خیمے بنا لیتے ہیں کھالوں سے جوتے بنا لیتے ہیں چونوں سے کیا کوئی بن رہا ہے اور بہت سے چیزیں جو ہے آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کی کوئی ایک شہ بھی اب تو خون بھی ضائع نہیں جاتا اس کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کے کام آ رہی ہیں منافع ہیں اس میں لوگوں کے لیے وہ مشارب اور پینے کی جگہ ہیں ان میں گھاٹ ہیں مشرق کہتے ہیں جہاں پر پیا جائے مدود جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کے تھنوں کے اندر یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین مشروب جو ہے یہ جس طریقے سے کہ کہیں پر کوئی جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر جا کر کوئی مشروب حاصل کیا جائے مشرق اور جو اس کے پینے کی جگہ گھاٹ تو یہ گویا کہ ہم نے نہایت لطیف چیز جو پینے کے لیے ان کے بنائی اس کے گھاٹ ہے وہ جو اسمائل میرٹی کی نظم ہے اس کے دو شیر مجھے مستاظر زیادہ رہتے ہیں عام طور پر زیادہ تو نہیں ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائیں دودھ کی نھاریں تو واقعی ہے یہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا دہاتے ہیں لوگ تو سیدھے تھن سے جو ہے سیدھا وہ موں کے اندر جو ہے نھاریں وہ لیتے ہیں اور وہ بہترین دودھ ہوتا ہے وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاقُلُونْ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اَفَلَا يَشْكُرُونْ تو چاہیے اس پر شکر نہیں کرتے وَتَغَبُوا مِنْ دُولِ اللَّهِ عَالِحَةً اور انہوں نے اللہ کے سواب دلیا عالِحہ بھڑھ لیے ہیں اختیار کر لیے ہیں بہت سے معبود جو ہے تراش لیے ہیں لَا لَهُمْ جُنْسَرُونْ شاید کہ ان کی مدد کی جائے شاید یہ اللہ کے ہاں کام آ جائیں شاید اللہ کے ہاں سفارش جو ہے ان کی وہ ہمیں بچا لے لَا يَسْتَقِعُونَ نَسْرَهُمْ وہ ہرگز کو استطاعت نہیں لگتے ان کی مدد کی وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْضَرُونَ بلکہ یہ تو ان کے قیدی بن کر پیش کر دیے جائیں گے جن کو یہ پوچھتے تھے وہی پکر پکر کر دائیں گے کہ اللہ یہ ہیں وہ مدماش کہ جو ہمارے ساری زیادتی کرتے تھے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا ہوا تھا انہوں نے وہ خود پکڑوائیں گے اپنے این کوجنے والوں کو بندگی کرنے والوں کو وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ الْمُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُلْكَ قَوْلُهُمْ تو اے نبی آپ ان کی بات سے دل گرفتہ نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِلُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کر رہے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ وَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ تو کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے بنایا ہے ایک قتلے سے ایک بود سے فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ اب یہ بن گیا ہے جھگڑالو ہم سے جھگڑ رہا ہے ہماری آیات پر اترازات کر رہا ہے ہمارے نبی سے جھگڑ رہا ہے فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ وَذْذَرَبَ لَنَا مَسَلًا ہمارے بارے میں تو مسئلے مسئلے بیان کرتا ہے اترازات کرتا ہے کیسے دوبارہ پیدا ہو جائے گا کیسے اللہ پیدا کر دے گا دوبارہ جبکہ ہماری ہڈیوں گل سڑ کر بلکل جو ہے منتشیر ہو جائیں گی وَنَسِعَ خَلْقَةَ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے قَالَ مَنْ يُحِي الْعَزَامَ وَحِي الْعَمِيمٌ بہت کہتا ہے کون ہے جو زندہ کر دے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بلکل موسیدہ ہو چکی ہوں گی قُلْ يُحِي هَلَّذِي أَنشَاحَ وَلَا مَرَّا ان سے کہہ دیجئے یا نبی اسے زندہ کرے گی وہی ہستی جس نے کہ اس کو پہلی مرتبہ اٹھایا تھا وہی دلیل جو بارہ میں نے ارز کیا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانا اور پیدا کرنا پہلی مرتبہ کسی کام کرنا جو مشکل ہے یا دوسری مرتبہ قُلْ يُحِي هَلَّذِي أَنشَاحَ اللَّمْ أَوَّلَا مَرَّا کہہ دیجئے ان سے کہ اسے زندہ کرے گا وہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہا بِكُلْ لِشَائِنْ عَلِيم اور وہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کون کہاں ہے کون کہاں دفن ہے کس کی اجزاء کہاں کہاں مرتشیر ہو گئے ہیں اس کے علم قدیم کے اندر اور علم قابل کے اندر تمام چیزیں محفوظ ہیں اللَّذِي جَعَلَ لَكُمْ رَشَجَنْ الْأَخْضَرِ نَعْرَ جس نے تمہارے لیے ہرے درختوں سے آگ پیدا کر دی اس کے دو معنی ہے ایک تو یہ ہرے بھرے درخت ہوتے ہیں انہیں کی لکڑیاں ہیں سکھا کر اس لیے آپ جراتے ہیں تو آگ نکلتی ہیں اور ایک یہ بھی ہے کہ باس درخت بھی ایسے ہیں باس کا درخت ہے اس کے اندر بھی رگڑنے سے آگ پیدا ہوگی اسی طریقے سے کچھ اور بھی سہراؤں کے اندر خاص طور پر اللہ تعالی نے کچھ اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں پر بوقت درورت لوگ ان سے آگ پیدا کر لیں مرخ اور عفار نامی کچھ پودے ہوتے تھے عرب میں جن سے آگ پیدا کی جا سکتی تھی جس نے کہ ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دی فَإِذَاً تُم مِنْ هُوْتُوْقِدُونَ تو تم اسے آگ سلگاتے ہو اَوَا لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَدَا بِقَادْرِنَ عَلَىٰ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ تو کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان و زمین منائے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ ان جیسی مقلوق دوبارہ پیدا کر دے عَلَىٰ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ یہ ذرا ڈوٹ کیجئے یہاں پر ہمیں جب دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو بین ہی یہ جسم نہیں ہوں گے اس جیسا جسم لیا جائے گا مثل یہ کئی مرتبہ قرآن میں آئے گا اور اس کی بعد جو توجیر جو سمجھ میں آ جائے گیا آپ کے آسانی سے کہ میرا یہ جسم جو ہے یہ بھی مسلسل بدل رہا ہے میری خال کے اوپر سے سیلز اتر رہے ہیں نئے بن رہے ہیں میرے خون کے جو خلیات ہیں ریڈ اور وائٹ بلڈ کا اوپسل وہ برتے جا رہے ہیں اور بن رہے ہیں تو گویا کہ جو کچھ میں آج ہوں دس برس پہلے وہ جسم میرا نہیں تھا وہ ختم ہو چکا اس کی جگہ نیا جسم بن چکا ہے اور اس جسم کے ادھر یہ تغیرات آ رہے ہیں جوانی میں اس کی کچھ کیفیت اور تھی بڑھاپے میں اور ہے تو بے نہیں یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ اس جیسا جسم دیا جائے گا کہ جیسے جسم سے ہم نے نیکیاں یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے سے ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو یہ مثلہم ہے جیسے انسان پیدا کر دے اور اس میں یہ شکل بھی ہے جیسا کہ حضور کا ایک مرتبہ لطیفہ ہی سمجھ لیجے کہ حضور کے پاس بہت بڑی خاتون کوئی آئیں اور انہوں نے کہا کہ حضور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ وہ یہ جنت میں داخلی کریں تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی جنت میں بڑی عورتیں تو نہیں جا سکتی اب وہ بیچاری سیدھی سادھی کوئی بندو عورت ہوگی کوئی تو بہت اس کو رنج ہوا اور بہت افسوس کہ بڑی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب یہ کہ میں تو نہیں داخل ہو سکتی تو پھر آپ نے فرمایا نہیں تمہیں جوان کر کے داخل کیا جائے گا جب تمہیں پیدا کیا جائے گا تم جوان ہوگی پھر تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے جو ہے وہ تخلیق ثانی جو ہے میں نہیں وہی جسم جو آج میرا ہے یہ تو جسم میرا کل نہیں تھا اور یہ میرا جسم جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا اس میں تغیر و تمدل ہو رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جسم ہوگا اس ہی جیسا جو مجھے دیا جائے گا تاکہ جس قسم کے جسم کے ذریعے سے جن یہ جو ہمارے آزاؤ جوارے ہیں جن سے ہم نے نیکیا یا بدیاں کمائی ہیں اسی طرح کے جسم کے ذریعے ہمیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آتا فرمائے کیا بھلا وہ ہستی جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی وہ اس پر قادر نہ ہوگی کہ ان جیسی اور ان جیسے ان کو پیدا کر دے بلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم اور یقیناً وہ تو ہے بہت تخلیق فرمانے والا بہت خلق فرمانے والا العلیم ہے اور سب کو جاننے والا اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُونَ اس کا معاملہ تو یہ ہے اس کے عمر کا اس کے عمر کا معاملہ تو یہ ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اس کے عمر کی شان تو یہ ہے یہ عالمِ عمر ہے نوٹ کر لیے جہاں کہیں بھی یہ آیت آئے گی اس کی مفہوم میں آئے گی اور یہی الفاغوں میں عالمِ عمر میں کوئی ٹائم نہیں عالمِ خلق میں ٹائم لگتا ہے جہاں خلق آیا آشمان اور زمین ہم نے بنایا چھے دنوں میں اب وہ چھے دن کون سے ہوں چلیے ملنمز کہلیجے چھے عدوار کہلیجے ہو سکتا ہے ایک دن لاکھوں برس کا ہو جس میں کی تخلیق مکمل ہوئی ہے لیکن وہ بھارک ٹائم لگا ہے خلق میں ٹائم ہوگا جبکہ عالمِ عمر میں کسی ٹائم کا کوئی سوال نہیں اور روح بھی عالمِ عمر کی شئے ہے لہذا روح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قریب اور وہ جیسے کہ فرشتے کا معاملہ ہے جبرائیل آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرش کے قریب ہوں گے کوئی ان کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں عالمِ عمر میں وقت نہیں ہے اس کی تو شان یہ ہے اس کی عمر کی جب وہ کسی شئے کا ارادہ کر لیتا وہ کہتا کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے فَسُمْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مُنَقُوتُ قُلِّ شَيْءٍ تو بڑی برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضِ قدرت میں ہے ہر شیع کی حکومت ملکوت کل شیع ہر شیع کی حکومت ہر شیع کا اختیار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس لیے کی طرح تم لوٹا دیئے جاؤ گے